خون پینے والی ڈاکٹر کی اونیجنل ویڈیو میرے ایک دوست ہیں سوراب برکت سیاست ڈاٹ پیکے سے ان کا تعلق ہے میں بتاتا چلو سیاست ڈاٹ پیکے کو میرے ایک بہت اچھے دوست عدیل رن کرتے ہیں کینیڈا میں ہوتے ہیں یہ اور عدیل بہت ہی بہت ہی پاورفل قسم کا جرنلزم کرتا ہے اور نڈر انسان ہے تو سوراب بھی انہی ناموں میں سے ہے جیسے اردو پوائنٹ نے کچھ نام پرڈیوز کیے جن میں کمل تھی فرق تھا میں تھا ہاریز بھٹی جسے آپ میرا پاکستان پہ دیکھتے ہیں اور بھی اگر میں کوئی نام بول رہا ہوں زہیب ہے تو دانش تو بہت اسی طرح سیاست ڈاٹ تو سوراب بھی دلیر کام کرتا ہے سوشل میڈیا کیسے زندگیاں برباد کرتا ہے آپ سوراب کا یہ کیاوا انٹریو دیکھیں پھر بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی سوراب برکت آپ سے مخاطب ہے میں راولپنڈی کے گھر میں موجود ہوں یہاں پر خبر چھاپی گئی جوٹی خبر دو نمبر خبر انگریزی اخبار میں کہ ہولی فیملی ہاؤسپیٹل کے ایک ڈاکٹر ہے وہ انسانوں کا خون پیتی ہے میں اس گھر میں گیا ہوں بچی کا انٹریو کیا ظاہر ہے اس کے سامنے یہ خبر کے بات چیت نہیں کر سکتا تھا وہ بیچاری ذہنی طور پر ڈسٹاوب ہو گئی ہے وجہ یہ ہے ہاؤسپیٹل انتظام یہ کہہ رہی ہے یہ خبر جھوٹی تھی صافی کہہ رہا ہے خبر جھوٹی تھی فراوڈ تھی سوشن میڈیا نے فراوڈ پھل آیا فراوڈ ویڈیوز کی اور وجہ یہ ہے اور ہوا یہ ہے رزیلٹ یہ نکلا کہ پورا فیملی پورا خاندان پورا گھر آجتی ان دنوں سے روٹی نہیں کھائی انہوں نے کھانا سارا سارا ادھر پڑا ہوا ہے اور یہ سارے پریشانے ڈپریس ہیں بچی نے ام بی بی ایس کیا اس کے بعد ہاؤس جوب کر رہی تھی اس دوران کچھ دوستوں نے مل کر الزام لگایا کہ تم انسانوں کا خون پیتی ہو رزیلٹ یہ نکلا کہ یہ گھر ہم سب ملنے مل کر برباد کر دیا ہے اس بچی کا مستقبل ہم سب نے تباہ کر دیا ہے اور یہ کیا ہے سوشل میڈیا نے اور یہ کیا ہے ایک پڑی لکھی آ یوتھ نے پاکستان کی پڑی لکھی یوتھ نے بچی کا انٹرویو سماتے ہیں آپ کو آپ خود آلات کو دیکھ کر اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی زیادتی ایک خاندان کے ساتھ کی گئی ہے خیار رکھئے گا اپنا شکریہ اسلام علیکم جی ڈاکٹر یوسرا آہا صاحبہ کے گھر میں موجود ہیں ڈاکٹر صاحبہ خود تشریف فرما ہیں ان کے والد ہیں ساکیب صاحب ایک دارے سے ریٹائر ہیں ان کی والدہ ہیں سکول ٹیچر ہیں ایک جھوٹی خبر بے بنیاد خبر جس کی صافی نے تردید کی ہے اس خبر نے ان تین لوگوں کی فیملی کا یہ حل کر دیا کہ یہ سب کچھ پڑا ہوا ہے لیکن یہ تین دنوں سے کھانا نہیں کھا پا رہے ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ یہ جھوٹی خبر ایک جھوٹی تصویر ایڈیٹ کر کے آپ کے بارے میں لگائی گئی ہے آپ کیا کہیں گے آپ اس بارے میں اس بارے میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ جب یہ خبر آئی ہے تو اتنی ریڈکلس تھی کہ ہم لوگوں نے کہا کہ اس کی تردید بھی کیا تھا ہم نے کہا کہ شاید ڈائی ڈان ہو جائے کچھ حرصے میں لیکن یہ بات بلکل پھیلتی کہ ہی جنگل میں بلکل بائر ہوتی ہے کچھ لوگوں نے شاید اس کتاب میں بھی چند لوگ تھے جنہوں نے پھیلائی جنگلس کے ساتھ جج ہو گیا ان کے ساتھ تعاون کیا ہو گیا خبر پھیلائی ہے تو مطلب کسی اس میں آپ بری تارجی سیم کرنے کے لیے زیادتی آپ اچھا اپنے ایک چیز نوٹ کیجئے گا آپ تصویر دیکھیں تھملیل کے اوپر اور اس بچی کو آپ دیکھیں یہ بلکل چھوٹی بچی ہے یعنی انہوں نے ابھی ابھی ایم بی بی ایس کمپلیٹ کیا ہے اور اس کے بعد ہاؤس جوب کر رہی تھی یعنی اپنے پیرنٹس کا اپنے بزرگ والدین کا اس نے سارا بننا تھا یہ وہ بیٹیاں ہیں جو اس معاشرے کا احساسہ ہوتی ہیں اور یہ آج ان کے والد صاحب بیٹے ہیں میں دو دنوں سے کچھ نہیں کھایا بات کرتے ہیں یہ رونا شروع کر دیتے ہیں سیم گوز فار ہر مدر ایس وال گھر کے اندر بیٹے ہوئے ہیں فیملی دوسری جو فیملیز ہیں ان کی رائے الگ سامنے آ رہی ہیں سارے لوگ اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں ساکیب صاحب السلام علیکم ساکیب صاحب کتنے مشکل تین دن تھے جب تک آپ لوگوں نے ریبٹل نہیں دیا اور یہ جھوٹی خبر پلانٹ کی گئی لیکن مشکل تین تو اب بھی ہیں ابھی بھی کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کس طریقے سے باتیں آگے چل رہی ہیں یا چلیں لیکن ابھی تک تو بہت مشکل تین ہے بہت تکلیف دیش صورتحال ہے حاصل کر ہماری بیٹی کے لیے کہ ایک ایسا الزام وہ جی پاکل خانے میں داخل ہے آپ دیکھ لیں ہمارے ساتھ بیٹھی ہے نہ کہیں گئی ہے نہ کہیں آئی ہے اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اس کے پیرنٹ اس کے نہیں مل رہے اور وکیلی پڑی ہوئی ہے اور ساتھ یہ بھی کہا گیا جی اس نے گائنی میں یہ کیا گائنی میں اس کا آنا جانا ہی نہیں ہے اس کا جو انتحاب کی وہ دوسری یعنی سارا کچھ فروڈ تھا آجا توٹل فروڈ مطلب اس میں کوئی چیز نہیں لیبارٹی کا ذکرہ لیبارٹی میں داخلوں کا کوئی کام ہی نہیں ہوتا وہ لیبارٹی کو بلڈ کا جو آنا جانا ہوتا ہے وہ یا تو وارڈ بوائی کرتے ہیں یا نرسز کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے سب جو یہ لکھا جا رہا ہے جی والدین سے رابطہ کیا گیا وہ فون نہیں اٹھا رہے آئیے وہی والدین ہیں جو آج بٹل دے رہے اور صافی مذہب کر چکا ہے کہ یہ خبر جوٹی تھی پلانٹ رہتی ہے السلام علیکم آپ نے مجھے بتایا دو تین دنوں سے آپ لوگ کھانا بھی نہیں کھا سکے زیر اٹینشن اتنی زیادہ ہے لیبیٹی اتنی پریشان ہے بہت شکریہ یہ تین لوگوں کی فیملی ہے اور یہ آپ لوگوں نے ویڈیوز شیئر کر کر کے ویڈیوز بنا بنا کے یہ کر چھوڑا ہے آ لے لیں ویوز ہم سارے لوگ شاید جولرز کمالیں گے چار چار ویوز لے لیں گے شاباش سب ایک دوسرے کو شاباش دیتے ہیں اور اور ویڈیوز بنائیں گے جالی اور پھیلائیں گے خیار رکھی گا اپنا اللہ حافظ دیکھا یہ وہ ڈاکٹر ہے اس کا تعلق اپیرنٹلی پنڈی کے کسی ہسپتال تھے ساہ یا ہاؤس جوب کر رہی تھی یہ کیس میرے پاس بہت پہلے کسی نے بھیجا اور بھیجا اس نیت سے تھا بھیجنے والے بھی اور کوئی نہیں ڈاکٹر اس کے ساتھ ہی تھے کہ جی خون پیتے پکڑی گی بات رو میں خون پینے والی ڈاکٹر ہے اور اس کا لنک جو ہے ایک بیماری کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے جس میں لوگ خون پیتے ہیں اور اس کو اس کے ساتھ لنک کیا دیکھ رہے ہیں اس تصویر کو جوڑا گیا اور کلینیکل ویمپائرزم کی ٹرم تھی بعد میں متدد انویسٹیگیشن میں ثابت ہو گیا کہ اس بچی نے کوئی خون نہیں پیا تھا کوئی سیمپلنگ کر رہی ہوگی جیسے ہاؤس آفیسرز یوجلی طور پر سیمپلنگ کرتی ہیں یہ کہیں سیمپلنگ کر رہی ہوگی واش روم میں چلی گئی ہوگی سیمپل ہاتھ میں ہوں گے باہر ڈاکٹر کا سب سے بڑا دشمن خود ڈاکٹر اللو کا پتھا کام کیا جاتا ہے بدنام کرنے کے لیے جان کے ٹانگیں کھینجنے کے لیے زلیل کرنے کے لیے چیزے لینے کے لیے میں انہی ہسپتالوں میں ٹریننگ کر کے میں نے خود میدے جگر کی ٹریننگ اسی ہسپتال سے کیا ہے ہالی فیملی سے جہاں سے اس بچی کو یہ کیا گیا اور پاکستان کے ہر دوسرے ہسپتال میں کوئی نہ کوئی ایسا کام کر دیا جاتا ہے اور باقی ہوا اڑانے کے لیے بیٹھا ہے سوشل میڈیا تو اس بچی کے ساتھ ہی ظلم کیا گیا جو بھی اس کے ساتھ ہی دوست تھے وہاں کی نرسز تھیں پیرامیڈکس تھے ڈاکٹرز تھے جنہوں نے بھی اس نیوز کو آگے وائرل کیا سوشل میڈیا پہ کیا انہوں نے اس بچی کی زندگی برباد کر دی اب سوال اس نیگٹیو چیز سے ہے اس نیگٹیو منٹیلٹی سے ہے جس کو میں دور کرنے کے لیے پڑے لکھے معاشرے میں ہمیشہ سٹرگل کرتا ہوں کیا یہ پڑی لکھی جہالت میں نہیں آتا وہ تمام لوگ جو اس ہسپتال میں تھے جنہوں نے اس بات کو وائرل کیا چاہے وہ ڈاکٹرز تھے نرسز تھے پیرامیڈکس تھے یا جو بھی تھے وہ انتظامیاں جنہوں نے اس کیس کو ٹیک اپ کر کے بچی کو زلیل کروایا وہ لوگ جو اس کو زلیل کرواتے رہے اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ پڑا لکھا وہ طبقہ جو چیزے لینے کے لیے یہ ڈاکٹر بچی کیوں کٹے ان کی سزا یہ کیوں کٹے ان کی سزا آپ کٹے جنہوں نے یہ سب بھنڈ کیا شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے شرم تم کو مگر نہیں آتی ڈاکٹر افان کے اثر سائننگ ہو